جس کلمہ کی بنیاد پر جنت پر جائیں گے اگر اس کلمہ پر عمل بھی نہ ہوا تو کیا فائدہ ہوگا فائدہ تو نہیں ہوگا ظاہر ہے کلمے کی بنیاد پر جنت میں جانا ہے کلمے پر پریٹیکلی عمل بھی کرنا ہے صحیح بخاری میں عدیث ہے کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا تو صحابہ اکرام نے پوچھا من عبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا یعنی کلمہ پڑھنے کے باوجود جب میری نافرمانی کر رہا ہے تو اس نے خود سے انکار کر دیا کہ میں نے جنت میں نہیں جانا تو یہ بڑا سینسٹری مسئلہ ہے یہ ایک آدھی بات اٹھانا کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا پوری بات بتایا کریں کہ اس صورت میں کہ اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس گناہوں کی کوئی معافی والا معاملہ کر دیا ہزاروں لاکھوں سال جہنم میں جلنے کے بعد تب ایسی صورتحال ہوگی اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو ہم تو ممبتی کے فلیم پہ بھی ایک منٹ کے لیے ہاتھ نہیں رکھ سکتے تو یہ کہنا کے لیے پھیرا لگے گا پھر جنت ہی ٹوری جاوانگے سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالی فرما رہا ہے صورت الفرقان میں کہ جہنم تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور مستقل قیام کے لیے بھی انتہائی بری جگہ ہے اللہم اجرنا من النار آمین صورت العذاب کی آیت نمبر سیونٹی ٹو میں انسان کو ظالم اور چاہل کیوں کہا گیا جبکہ اس نے اللہ کی امانت کو اٹھایا یہ قرآن پاک لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے بیسیکلی اس کو اگر آپ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں کہ اللہ تعالی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ انسان نے اس آفر کو انڈر ایسٹی میٹ کر لیا کہ اس سے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کہنا تو سان ہے کہ جو کچھ بھی ہے تیرے مابوب کی امت میں ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن پریٹیکلی جب قربانی دینے کی باری آئے تو ایسا ہوگا نہیں یہ ان معنوں میں کہا گیا ہے کیونکہ آپ آگے دیکھیں پھر اللہ تعالی نے فرمایا ہے یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالی اہل ایمان کو جزا دے گا اور کافروں اور منافقین کے لیے عذاب والا معاملہ فرمائے گا تو اللہ تعالی پھر بعد میں انسان کی تعریف بھی تو کر رہے ہیں تو لہٰذا ان دونوں چیزوں کو اکٹھا سمجھیں کہ اللہ تعالی نے جو کہا کہ یہ ظالم تھا جائل تھا مراد یہ کہ اس سے اندازہ نہیں تھا جائل سے مراد آپ یہ سمجھ لیں جیسے جس کو کسی چیز کی سنگینی کا علم نہ ہو اسے کہا جاتا ہے جاہل ظالم اس اعتبار سے کہ خود اس نے اپنے لیے ایک ظلم والا معاملہ کر لیا کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں یہ جھکش کرنے جا رہا ہوں اس کا انڈ ڈیزرٹ کیا نکلے گا اپنے اوپر ظلم خود ہی کر لیا اس نے آفر قبول کی تو اب اسے آفر نبھانی پڑے گی اس کا قطن یہ مقصد نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن پلین کے کوئی خلاف یہ بات ہو گئی ہے اللہ بھی تو یہ چاہتا تھا سورة البکرہ میں آیا ہے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہوا تھا کہ زمین میں خلیفہ بھیجنا ہے اس کے لئے کوئی بھی ایک معاملہ ہونا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی تو یہ ان معنوں میں ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے کوئی اللہ تعالیٰ سے اس قسم کا اہد کیا تھا ہماری انسٹنکٹ کے اندر یہ اہد موجود ہیں اس کو چھوڑ دیں آڑ بھی کسی انسان کو یہ آفر کی جائے کہ تم نے چند سال کی زندگی خدا کو دینی ہے پھر ہمیشہ کی زندگی کی کامیابیاں تمہارا مقدر ہوں گی جس میں نہ تمہیں موت آئے گی نہ کبھی بدحال ہوگے نہ کبھی بوڑے ہوگے نہ کوئی غم پہنچے گا حتیٰ کہ جو تم خواہش کروگے وہ تمہیں ملے گا دنیا میں تو انسان کوشش کر کے لیتا ہے تو اس کے لیے اپنی زندگی گما دیتا ہے اور آخرت میں صرف خواہش کر کے مل جائے گا تو ہر بندہ یہ آفر قبول کرنے کے لیے تیار ہے اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں اگر کسی شخص کو یہ آفر دی جائے کہ جو شخص لاہور سے لے کر جہلم تک ریل کار میں تین گھنٹے کا سفر کھڑے ہو کر کرے گا جہلم پہنچتے ہی اس کی پوری زندگی کا خرچہ گورنمنٹ آف پاکستان اٹھائے گی اس کے بچوں کا خرچہ اس کی فیملی کی ساری ضروریات اس کا مکام سکولنگ سب کچھ مرتے دم تک گورنمنٹ کے ذمہ ہیں تو کیا خیال ہے پورا لاہور جہلم نہیں پہنچ جائے گا ہوکیں گے تین گھنٹے بس پھر پوری زندگی کے لیے سانی آپ ذرا دنیا کی ساٹھ سال کی زندگی کو صرف قیامت کے دن سے کمپیر کریں تو تین منٹ بنتا ہے پچاس ہزار سال کا دن ہے جنت کی تمہیں بات ہی نہیں کر رہا وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جنت کی زندگی اور دنیا کی زندگی کو کمپیر کیا رہا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص انگلی ڈبوئیس سمندر میں سمندر کا پانی جو انگلی کے ساتھ لگے گا وہ دنیا کی زندگی ہے اور سمندر انفینٹ آخرت کی زندگی ہے مسلم شریف میں حدیث نہیں آتی کہ دنیا میں جس شخص نے مفلسی کی زندگی گزاری ہوگی لیکن حلال و حرام کی تمیز کی ہوگی اللہ کا تابع فرمان رہا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں سے کہے کہ ایک پھیرہ اسے جنت کا لگواو نہ فرشتوں سے لے کے جنت میں جائیں گے جب واپس آئے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھئی کوئی دنیا میں تکلیف دیکھی وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی جنت کا ایک پھیرہ اس کی پوری زندگی کی تکلیف کو ختم کر دے گا کہ اگر مجھے یہ کچھ ملنے والا تھا تو میں نے دنیا میں کوئی تکلیف ہی نہیں دیکھی پھر اللہ تعالیٰ ایک فاسق اور فاجر شخص کو جس نے دنیا میں بڑی عجاشی کی زندگی گزاری اللہ تعالیٰ کو رسپانس نہیں کیا دنیا کی حارت سائش اویلے بلتی اللہ تعالیٰ کہے گا اسے دوزخ کا ایک پھیرہ لگواؤ ایک پھیرہ لگے گا ادھر تو کہتے ہیں خیر ایک پھیرہ ہی لگے گا ایک پھیرہ بھئی وہ کتنا لمبا ہوگا اس کو تو جس تھوڑی دیر کے لیے جھنم میں لے کے جب فرشتے جائیں گے اور واپس آئے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھی کوئی دنیا میں سکھ دیکھا وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے کوئی سکھ نہیں دنیا میں دیکھا آلہ کہ دنیا کی ساری زندگی اس نے سکھ ہی گزاری ہوگی کیوں اسے وہ تکلیف دے کے اپنا وہ سکھ بھی بھول جائے گا کہ گویا تو کچھ بھی نہیں تھا اگر یہ کچھ میرے ساتھ ہونا تھا تو وہ میں نے کوئی سکھ نہیں کٹا یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناغوار چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے اور دوزخ کو جہنم کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے وہ پنجابی میں کہتا ہے کڑگا لگانا خوشگوار چیز ہوگی آپ اسی کی طرف بھاگیں گے جنت ناغواری کے ساتھ ہے اس کے اردگیر ناغوار چیز ہیں گرمیوں میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا ناغوار چیز ہیں نیدی نہیں پوری ہوتی گرمیوں میں لمبے لمبے روزے رکھنا طبیعت میں ناغوار ہے سردیوں میں تھنڈے پانی سے کیا گرم پانی سے بھی وضو کر کے نماز پڑھنا بارال ایک ایفٹ تو ہے طبیعت میں ناغوار ہے دنیا میں حلال اور حرام کی تمیز کرنا طبیعت میں ناغوار ہے حرام سے بچنا طبیعت میں ناغوار ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناغوار چیزوں سے ڈھاپ رکھا ہے اور جہنم کو خوشگوار چیزوں سے یعنی ہار وہ چیز جو طبیعت کو بڑی اچھی لگتی ہے آسانی سے مل بھی جاتی ہے اور نفس کی تسکین کا سما بھی ہے وہ آپ کو جہنم میں لے جائے گی تو دیکھ لیں اسی کوئی سپورٹیو حدیث ہے جامعہ ترمزی میں ابو دعود کے اندر سنن نسائی کے اندر ابن ماجہ کے اندر کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبریل سے کہا کہ ایک دفعہ جنت دیکھ کر آؤ جب وہ دیکھ کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں بھئی جبریل کیا دیکھا کہ اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی شخص بھی ایسا ہوگا جو اپنا تن من دھن سب کچھ نہ لگا دے اس جنت کے حصول کے لیے یہ تو ساری جنت میں جائیں گے یہ جگہی بڑی اچھی تو انہیں بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے رکو زرہ سبر کرو اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھاپ دیا حلال اور رام کی تمیز شریعت کی پابندی کی تکلیف سب کچھ مومن کو تو روزانہ مرنا پڑتا ہے سیدھی سی بات ہے روزانہ جینا پڑتا ہے اہمیتورن نبیل اسلام نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث کے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے جب وہ دوبارہ گئے اور وہ جنت تک پہنچنے کے لیے وہ تمام تکلیف دیکھیں واپس آگے انہوں نے کہا تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں جاننے میں کامیاب ہوگا اتنی مشکل تُو نے جنت کر دی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی طرف بھیجا عزر جبریل اسلام کو باپسی پہ پوچھا تو انہوں نے کہا تیری عزت کی قسم کوئی شخص بھول کے بھی کوئی ایسا عمل نہیں کرے گا کہ اسے یہ عذاب دیکھنا پڑے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ ایسا عمل کرے کہ جہنم میں جائے پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خوشگوار شہوات سے ڈھانپ دیا ہر اٹریکٹ فل چیز اس کے ساتھ ڈھانپ دیا جب وہ دیکھ کے واپس آئے نا پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اب جبریل سنا انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جہنم میں جانے سے بچ سکے کیونکہ تُو نے اس کو اتنا خوشنماں بنا دیا ہے کہ اس امتحان میں شاید ہی کوئی کامیاب ہوگا ادربائی سب کے سب جہنم میں ہی گریں گے لیکن یہ حران کن بات ہے دنیا میں جتنے عامال آپ کو جہنم میں لے جانے والے ہیں جتنی خواہشات جہنم میں لے جانے والی ہیں یہ ساری خواہشات جنت میں انعام کے طور پر ملنے والی ہیں کتنی حران کن بات ہے کہ دنیا میں یہ چیزیں جہنم میں جانے کا سبب ہیں آخرت میں جنت میں انعام میں یہ چیزیں ملنے والی ہیں مرد کے لیے کیا سونے چاندی کے کنگن نہیں قرآن میں آیا رشمی لباس یہاں تو چار عورتوں کی اجازت وہاں تو کتنی ہو رہے ان کی تفصیلات تارک جمید صاحب سے پوچھیں ہر وہ چیز جو دنیا میں انسان کو ڈیوی ایٹ کر کے جہنم تک پوچھا سکتی ہے جنت میں وہی کچھ انعام مل رہے تو اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بیسیکلی ان چیزوں سے روک کہ اللہ تعالی نے آپ سے ایک روزہ رکھوا ہے جس کی افطار جنت میں ہوگی جس طرح دنیا میں آپ حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں نا روزے کی حالت میں کیونکہ روزے کی حالت میں وہ چیزیں کھانے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ دار کے لیے کھانا کھانا پانی پینا حرام ہے افطار کے بعد وہ کر سکتے ہیں تو لہٰذا دنیا میں جو آپ کو نعمتیں جن سے اللہ تعالی نے روکا ہوا ہے یا اس کے اوپر کوئی قدغن لگائی ہوئی ہے یا پابندی لگوائی ہوئی ہے وہ جنت میں اللہ تعالی نے اٹھا لینی ہے اور وہی آپ کے لیے انام بھی ہے اس سے بڑا کیا انام ہوگا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی ہمیشہ زندہ رہو گے لو جی ختم سب سے بڑی تلوار ختم آج کے بعد تمہیں کبھی بھڑاپا نہیں آئے گا ہمیشہ جوان رہو گے آج کے بعد کبھی تم بدحال نہیں ہوگے ہمیشہ خوشحالی رہو گے خوشحالی کیا ہے جو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کو ملے گا اور چوتھی چیز فرمائی آج کے بعد اللہ کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوگا ہمیشہ راضی رہے گا یعنی جنت میں آپ جو مرضی کریں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی کنی بڑی نعمت ہے تو دنیا میں روزہ ہے اور جنت میں آخرت میں وہ کھلنے والا ہے ہاں یہاں جو بندے پابندی کر لیں گے بخاری مسلمی حدیث ہے جنت اور جہنم کے درمیان لاکر موت کو مینڈے کی شکل میں زبا کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ پھر مبارک بات دے گا جنتیوں کو کہ جاؤ بے فکر ہو جاؤ میں نے موتی ختم کر دی میری مخلوق تھی نہ ختم کر دی اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ کرے موت اللہ کی مخلوق ہے اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا جب وہ ختم کر دے گا تو کسی کو موت آئے گی نہیں اور جہنمیوں کو کہا جائے گا کہ جاؤ آپ اپنی بدبختی کے اوپر چیخ ہو پکارو تو ہمیں بھی موت نہیں آئے گی ہم ایشہ کے لیے جہنم میں رہو گے ولی آضو باللہ تعالیٰ اللہم اجرنا من النار اللہم انہا نسألوک جنت الفردوس معن نبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین آمین تو انسان تھوڑا سا غور و تفکر کرے تو انسان کو بتا چل جائے گا کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ظلم نہیں کیا یہ جو آفر لگائی ہے یہ تو ہر بندے نے اویل کر لینی ہے لہذا وہ بات شروع ہی تھی سورہ الہزاب کی اس آیت سے کہ انسان ظالم تھا جاہل تھا اس نے انڈر ایسٹی میٹ کیا لیکن جب کامیاب ہو جائے گا پھر اسے کہا جائے گا بھئی مبارک ہو فرشتے جنت کے دروازوں پہ استقبال کر رہے ہوں گے تو یہ اللہ کے پلان کا حصہ تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے آن کیا پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا ان کے ساتھ کتابیں نازل کی تاکہ انسان کو اس ہدایت کے سفر پہ چلنا آسان ہو جائے سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انبیاء اور کتابیں اس لئے بھیجیں تاکہ قیامت کے دن کوئی اللہ تعالیٰ کے اوپر حجت نہ کر سکے انبیاء اور کتابوں کے آ جانے کے بعد یعنی حالانکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا پبند نہیں تھا پھر بھی اس کی شفقت ہے نورن علا نور اس نے کیا ہے ایک ہماری انسٹنکٹ میں اچھائی اور برائی کی تمیز ڈال دی ہر شخص جھوٹ بولنے کو برا اور سچائی کو اچھا سمجھتا ہے چاہے اس کے پاس نبیوں کی تعلیمات نہ بھی پہنچی ہو ہاں جب نبیوں کی تعلیمات آ جاتی ہیں وہ نورن علا نور نور کے اوپر نور ہو جاتا ہے پھر تو ہر چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے اس کے باوجود کوئی شخص جہنم میں چلا جائے تو اس کے اپنے عمال ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر ظلم نہیں کیا اِنَّا حَدَيْنَا هُسَّبِيلِ اِمَّا شَاکِرُ وَا اِمَّا كَفُورَ ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور چاہو تو نہ شکری کی تمہاری اپنی مرضی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اللہ نے یہ آفر دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اس معاملے میں جو مرضی کرتے رہو نہیں اللہ تعالیٰ اپنے تابع فرمان بندوں کو جنت میں پھر بھیجے گا اور جو نافرمان ہے انہیں جہنم میں بھیجے گا یہ کوئی نہیں کہا سکتا کہ میری تقدیر میرے اوپر غالب آگئے نہیں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا ہے سورہ از عزمر کے اندر اور میں تو اس آیت کو سورہ از عزمر سورت نمبر 39 کی آیت نمبر 7 ہے میں اسے کہتا ہوں یہ مسئلہ تقدیر کو حل کرنے والی ہے جو لوگ تقدیر کا سہارا لیتے ہیں نا اپنے برائی کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں ان کے لیے شرم کا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے کس طرح قرآن پاک میں آیات کھول کے بیان کی ہیں سورہ از عزمر سورت نمبر 39 آیت نمبر 7 اِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَلْكُمْ اگر تم کفر کی روش اختیار کروگے ناشکری کروگے تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تم سے یہ نہیں ہوں گا کہ تمہاری ناشکری کرنے سے تمہاری نافرمانی کرنے سے تمہارے بے نمازی رہنے سے کوئی اللہ تعالیٰ کو نقصان ہو رہا ہے کوئی اس کی کوئی کوئی نقص آ جائے گا نہیں وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ لیکن یاد رکھنا اللہ اپنے بندوں سے کفر کے لیے راضی نہیں ہے اگرچہ اس نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے وہ تو بے پرواہ ہے لیکن راضی نہیں ہوگا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کروگے پھر ہی وہ تم سے راضی ہوگا اسی میں وہ تم سے راضی ہے لہذا یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے مراد یہ نہیں کہ جو مرضی کرتے رو مراد یہ کہ اللہ کو فرق نہیں پڑے گا لیکن تُس ہی مارے گئے اللہ نے ساڑی نمازہ چاہیے دی اللہ کو نہیں چاہیے تمہیں چاہیے نمازہ اللہ نے تو کہہ دی مجھے فرق نہیں پڑتا لیکن تُو گیا اگر تُو میرا نافرمان ہوا اور اس سے یہ بات بھی کلیر ہوئی کہ جو یہ اکثر جملہ بولا جاتا ہے نا کہ دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں یہ بالکل غلط جملہ ہے دنیا میں سارے کام اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہے ہیں کیا شرک کفر بدکاری اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے نہیں اللہ کی مرضی تو اللہ نے کہہ دیئے کہ میری مرضی کیا ہے وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ میں ناشکری کی روش اپنے بندوں کے لیے پسند نہیں کرتا میری کوئی مرضی نہیں اس میں اللہ کی اجازت سے سب کچھ ہو رہا ہے پکڑے گا نہیں جس نے اعزان کی آواز میں مسجد میں جانا جائے جس نے نہیں جانا اس کے پاؤں زمین میں نہیں دھسیں گے اجازت ہے جو مرضی کرو لیکن آخرت میں پکڑ لے گا مرضی یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرو مرضی یہی ہے کہ پیغمبروں کی پیروی کرو کتابوں کے بیچے چلو وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ اور اگر شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہی پسند کرتا ہے وَلَا تَذِرُوا عَذِرَتُ مُوِزْرَ اُخْرَا اور جان لو کہ کوئی جان دوسری جان کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گی تم لاکھ کہتے رو کہ عبدالقاضر جلانی ہمیں جنت میں لے جائیں گے سرکار ایسا ہو ہی نہیں سکتا جب نبیل اسلام اپنی بیٹی خاتون جنت کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا اگر سیدہ فاطمہ کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے تھے شاہی کوئی نہیں ہاں فاطمہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرا بابا تھے شاہی کوئی نہیں بابے کا نام نہیں لیتے ہو سکتا بابے نے بچارے نے نہ کہا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہا ہوا تو فاط جائے گا نہ کہا ہوا تو بچ جائے گا ہمیں تو کسی بابے سے کوئی انٹرسٹ نہیں ثم ایلہ ربکم مرجعکم اس کے بعد تمہیں لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے فیونبی اکم بیما کن تم تعملون تو وہ تمہیں پھر خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے بے شک وہ تو سینوں کے چھپے وے رازوں کا بھی جاننے والا ہے آمین گرفت پہ آ جائے تو وہ سورہ المومن میں آئے کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے آنکھ سے بھی کسی نے کوئی خیانت کی ہے بدنگاہی کی ہے یا اس کے ذریعے کسی کو نقصان پوچانے کی کوشش کی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جاننے والا ہے علیہ آزو باللہ تعالیٰ تو یہ معاملہ بالکل کلیر ہے پھر ایک اور آیت ہے مسئلہ تقدیر کے حوالے سے وہ بھی کمال ہے سورہ طاہا اس میں اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ جا کے اس حوالے سے عقیدہ کلیر کیا ہے جو ان لوگوں کا یہ وطیرہ بن چکا ہے کہ ہر چیز تقدیر کے اوپر ڈالتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سٹیٹس کلیر کر دی ہے اور کہتے ہیں ہماری تو قسمت تھی ہم بدبخت نکلے اللہ نے بتایا کہ بدبخت کون ہے بدبخت وہ نہیں ہے جو اپنی مرضی سے اللہ رسول کا راستہ اختیار کرتا ہے بدبخت وہ ہے جو اپنی مرضی سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر وہ بدبختی کا مستحق ہو جاتا ہے تو یہ ہے آیت نمبر ون ٹرونٹی تھری قصہ آدم اور عبلیس کے کونٹیکس میں ہے اللہ تعالیٰ نے آدم اور ہوا سے فرمایا ہے کہ تم اب سب کے سب زمین پر اتر جاؤ سب کے سب سے مراد ہے کہ تم بھی اور تمہاری اولاد جو ہونے والی ہے تم میں سے بعض باز کا دشمن ہوگا غیر ہے شیاطین بھی دشمن انسان بھی انسانوں کے دشمن یہ سارا معاملہ چلے گا لیکن ایک بات یاد رکھنا اب جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی نا تمہاری طرف تو جو کوئی بھی پھر ہدایت کی کتاب کی پیروی کرے گا تو نہ وہ کبھی گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا یہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ فرمارہ ہے جو کتابوں کی انبیاء کی پیروی کرے گا نہ وہ بدبخت ہوگا نہ گمراہ ہوگا اس کو وائس ورسہ کر لیں جو اپنی مرضی سے کتابوں کا انبیاء کا نافرمان ہوگا وہ خود بدبختی کمائے گا وہ خود گمراہ ہو رہا ہوگا تو یہ بیسی لوگ آ کے بڑے بولے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا ہم سے اوہ جی اگر ماری تقدیر میں پہلے ہی لکھا ہے تیری تقدیر ہی واقعی لکھے ہے بلدبختہ آج اگر گورنمنٹ اننوسمنٹ کرے نا کہ فجر کی نماز جو جمعہ سے پڑے گا فی فجر کی نماز ہزار ڈالر دیے جائیں گے اسے سب تو اٹھا بدبخت لیا ہو وہ بھی بدبخت نہیں ہوئے گا اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے خام خواہ وہ تقدیر کا سہارہ لے رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتا ہے ایسا بالکل نہیں ہوتا ایسا تو نہیں ہوتا ایسا تو نہیں ہوتا یہ پتہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا اپنے دنیاوی معاملات کے اندر کوئی شخص بھی تقدیر کے اوپر معاملات کو نہیں ڈالتا جیسے ہی دین پہ چلنے کی باری آتی ہے تو کبھی تقدیر غالب آ جاتی ہے کبھی کوئی اور مسئلہ غالب آ جاتا ہے پھر کہتے ہیں دعا کرو جی اللہ تعالیٰ توفیق دے بے توفیق کیا تو انتے توفیق ملنی نہیں کوشش کرو پھر دعا کوئی فائدہ دے گی اگر کوئی شخص خود بدبختی پہ اترا ہوئے فانی دے سکتی اگر کوئی شخص خود سویا ہوئے اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اسے بہتر پتا ہے کس کو ہدایت دینی ہے کس کو دینی ہے جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لئے اپنی راہیں کھول دیتے ہیں جو بدبختی پہ اترا ہوئے ہیں بھائی اس کو قرآن و سنت سے کیا لینا دینا جو سیریس ہوگا وہ پہنچ جائے گا مولا علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ سے پوچھا صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اور یہ مسئلہ تقدیر کے حوالے سے بڑی اسٹونیشنگ حدیث ہے کہ یا رسول اللہ اگر اللہ کی تقدیر میں جنتیوں کا جنت میں جانا جہنمیوں کا جہنم میں جانا لکھی دیا گیا ہے تو پھر ہم عمل کیوں کرتے ہیں لو جی دنیا میں اگر کوئی سب سے امپورٹنٹ کوسٹن ہے نا جو ہار انسان پوچھتا ہے وہ مولا علی نے آج سے چودہ سو سال پہلے پوچھ کے تو آڈی منجی ٹھکوا دیتی ہے بل بختو نافرمانو اب کھل کے سوال کر اچھا حضور نے اب جو جواب دیئے وہ کمال ہے ویل لیفٹ بھی کیا ہے اور جواب بھی دیئے بڑے احسن انداز میں آپ نے فرمایا کہ تم عمل کرتے رہو جنتیوں کے لیے جنت والے عمل آسان ہو جائیں گے جہنمیوں کے لیے جہنم والے عمل آسان ہو جائیں گے اب دیکھیں کتنا بڑا چھکا مارا ہے یعنی جو شخص الٹے کام کر رہا ہے اسے اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں واقعی جنمی ہے تو اور جو کوشش کر رہا ہے اب اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ وہ جنتی ہے جب ہی وہ جنت کے راستے پہ چل نکلا اچھا نویل اسلام نے جب یہ بات کی ساتھ پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى جس نے آتا کی روش اختیار کی فیازی کی روش اختیار کی غریبوں کا خیال رکھا شکر گزاری کی روش اختیار کی وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور ہر اچھی بات کی تصدیق کی جب جب اسے پتا چلتا رہانا کہ یہ بات یوں ہے تو فوراں اس پہ عمل کیا پھر اس نے نہیں دیکھا کہ میرے بزرگ بابے کیا کرتے تھے اسے پتا چلا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے اس نے رفلی ذہن شروع کر دیا اسے پتا چل گیا قرآن میں توحید یہ بیان ہوئی ہے اس نے پھر واقعی عقیدہ اِيَّاکَ نَعْبُدُ وَإِيَّاکَ نَسْتَعِنِ کے مطابق رکھ لیا تو اس کے لئے پھر آخرت کی منازل آسان ہوتی جائیں گی وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا جس نے بخل کنجوسی کی روش اختیار کی اور بے پروا رہا اور جو اچھی بات تھی اس کا انکار کرتا رہا تو اس کے لئے پھر اب آنے والی منازل مشکل ہوتی چلی جائیں گی یہ حدیث بخاری اور مسلم کی مسئلہ تقدیر کو بلکل حال کرتی ہے لہٰذا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا بند کر دیو بلکل قرآن اپنے مقدمے میں واضح ہے میرے بھائی قرآن کا مقدمہ پیغمبروں کا مقدمہ اس کے اوپر کھڑا ہے کہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے اگر اختیار نہیں دیا ہوا تو پیغمبر کیوں آئے ہیں ادھر اسی لئے آئے ہیں نا کبھی اختیار دیا گیا ہے یہ حق کا راستہ ہے یہ باطل کا راستہ ہے ہاں جو چیزیں ہماری تقدیر سے متعلق ہیں نا ان کے بارے میں ہم سے سوال بھی نہیں ہونا کسی شخص سے نہیں پوچھا جائے گا تو لاہور میں کیوں پیدا ہوا تو اتھوپیا میں کیوں پیدا ہوا تو امریکہ میں کیوں پیدا ہوا تیرے ماں باپ فلان کیوں تھے تیرے چہرے کی رنگت یوں کیوں تھی تیری آنکھوں کا رنگ کیوں یہ ساری چیزیں تقدیر ہیں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ سے وہ پوچھا جائے گا جس کا اللہ نے آپ کو اختیار دے دی ہے اور آپ اس کے مطابق اگر نہیں چلیں گے پکڑ ہو جائے گی سمپل اہ بھی بولے بن کے پوچھتے رہتے ہیں کہ جی اوہ جی پہلے کسمت ہی لکھیا ہے پھر کتھو کرنا ہے جی دازہ کریں تو جو پھر یوں ہے نا اس کو پھر یہی جواب دینا چاہیے تیری کسمت میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے باقی وہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم میں کہ بعض لوگ جنتیوں والے کام کرتے رہتے ہیں اور ایک بالیشت رہ جاتے ہیں جنت سے ان پر تقدیر غالب آ جاتی ہے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے اولیازو باللہ تعالی تو لوگ کہتے ہیں جی کیا فائدہ جی پھر پوری زندگی اگر یہی ہونا تھا اینڈ پہ اور بھئی وہ جو تقدیر غالب آئی ہے وہ کس کے لیے آئی ہے جو شخص منافقت کی زندگی گزار رہا تھا لبادہ اس نے اڑاوا تھا وہ حقیقتاً نیک نہیں تھا یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے پوری نیک نیتی کے ساتھ اچھے عقائد اپنائے اور دین پہ عمل کیا اب اس کے پر تقدیر غالب آ جائے گی نہیں ایسا نہیں ہوگا بالکل نہیں ہوگا دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص محنت کرے اس کی محنت ضائع جائے کیونکہ دنیا کو اللہ نے ابتلا کے قانون پہ بنایا ہے ازمائش کے قانون پہ ضرور ازمائیں گے خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے جان اور مال میں نقص کے ذریعے یہ دنیا میں ہوگا آخرت میں یہ نہیں ہوگا کہ ایک بندے کے قائد ٹھیک تھے اور قیامت والے دن پہنچا نیک عمل کر کے اور اللہ تعالیٰ کہے نہیں تو اب جہنم میں جائے گا میری تقدیر کا یہ فیصلہ ہے کہ تیرے اوپر میں یہ غالب کر دوں گا جسا دنیا میں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آخرت کے لئے کہا ہے کہ میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا یہ آیت آپ کو کبھی بھی سمجھ نہیں آنی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کو کیوں کہنا پڑتا ہے قرآن پاک میں بار بار کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کیونکہ انسان کو کبھی خیال آ سکتا یا دنیا بھی محنت کی تھی اینڈ تے بھی پتا لگے کہ آخرتی سے بھی یہی کچھ ہو گیا جسا دنیا بیڈ لک ہوئی تھی آخرت میں بیڈ لک نہیں ہونی یہ بیڈ لک کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے آخرت میں آپ کے لئے گوڈ لک ہے اگر آپ نے انبیاء کی پیروی کا راستہ اختیار کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ بیلکل کلیر کٹ تو اس فرق کو آپ سمجھ لیں یہ لوگ بعض وقت اس کو مکس کر دیتے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے بیلکل کلیر کٹ جو مولا علی کو حضور نے فرما دیا نا کہ جنتیوں کے لئے جنت کے عمل آسان ہو جائیں گے جہنمیوں کے لئے جہنم والے عمال آسان ہو جائیں گے بس آپ دیکھ لیں دنیا میں آپ کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے بعض لوگ کتنا اللہ کو سیریس لیتے ہیں تو میں اس طرح کی جب لوگوں کو دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں جنتی روحیں دنیا میں ہی پہچانی جاتی ہیں کس طرح معاشرے سے ٹکر لے لیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر عز و جللہ و صلی اللہ علیہ وسلم اور کتنے جنہوں نے صرف دین کا لبادہ وڑا ہوئے ذرا سی کوئی تکلیف آئی وہ پڑا ہوئے دین دنیا کی پرارٹی ان کے لئے ٹاپ پرارٹی ہوتی ہے اللہ ان کے لئے ٹاپ پرارٹی نہیں ہوتا اللہ تعالی ہمیں استقامت کے ساتھ قرآن سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم انی اسالکا بینکانت اللہ لا الہ الا انت لحد الصمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفواً احد و الہكم الہم واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الیف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقینا عذاب النار اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ ربنا آتینا من لدنک رحمة وحیئ لنا من امرنا رشدا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا اللہم من احییتہو منا فاہیہی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الامان اہلا جن ان بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہمارے حق میں ہمارے ماں باپ کے حق میں ہمارے بیوی بچوں کے حق میں پوری امت کے حق میں قبل و منظور فرما جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ اتا فرما خصوص بالخصوص فلسطین میں کشمیر میں انڈیا میں چائنہ میں یمن میں عراق میں شام میں افغانستان میں پاکستان میں جہاں کئی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں غیب سے ان کی عزت آبرو جانو مال کی حفاظت فرما اہل اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما حاضرین کے جو چھوٹے بڑے اشتدار فوت ہو چکے مغفرت فرما جو بیمار ہیں انہیں شفائی کلی اتا فرما اہل اللہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبل و منظور فرما ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما پورے عالم اسلام کی خیر فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی النبی کریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ایلہ یوم الدین آمین